تو سکھ دیو رشی بتا رہا ہے کہ مجھے وہ گھٹنا یاد رہتی ہے اور میں بھگوان کے چرنوں میں لگا رہتا ہوں میں گفلت نہیں کرتا یا میر بنی ہے میرے اوپر پرماتمہ نے میرا ایک جیون دکھا دیا پونہ اتما اپنے وشواس کرنا پڑے گا یا سادھنا کرنی پڑے گی اب چاہے تو ان پر میر کر دی کہ میں گدا بنا تھا ایسے مجھے وہ کشت ہوئے تھے وہ یاد آگی اور پرماتمہ بتاندہ گرے کہ ایسا تمہارے ساتھ بنے گا تو بھگوان کے وچن پر وشواس کر کے اور یہ بات یاد رکھے کہ ایسا قیر ٹوٹ جاگا جب بھگتی نہیں کری تو تو اس کے لیے کیا بتاتے ہیں سکھ دیو نے چوراسی بھگتی بنا پجاوے کھرو کھروانے گدا اور تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پنت پکڑے وہ کہتے ہیں پرانی ایسے ایسے مہرسیوں کی یہ درگتی ہو رہی جیسے آپ نے مہابیر جین جی کا جیون دیکھا کئی بار اب سمیہ نہیں ہے دکھانے کا پھر دکھائیں گے اب ساٹھ کروڑ بار تگ گدا بنا تیس کروڑ بار کٹا اور پتا نے کتنی جیون اور کےول اسی لاکھ بار دیوتا بڑا پرماتمہ کہتے ہیں جو سادنائے تم یہ رسی مہرسی کرا کرتے ہیں اس سے بھی ان کی درگتی سمافت نہیں ہوئی جنہ مرتو کا آنت نہیں ہوا پرمسیانتی نہیں ملی ساسو ستھان نہیں ملا اور اب یہ پینڈا یہ مہرگ آپ کو بتا رہے ہیں جو ست بھگتی ہے اس کو کر اور اپنا پیچھا چھوٹا لے سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بنا پجا وے کھر وہ تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پن تھ پکڑے وہ کہے جیو آتما تیری کیا بنیاد ہے اب وہ سادنہ کرتے کرتے تمہاری درگتی ہو رہی ہے اب یہ سادنہ کر یہ پینڈا پکڑ یہ مار گرہن کر جو ہم بتاتے ہیں ست پرس کی سادنہ کر کے اپنا پیچھا چھوٹا لے اور چلو جہاں سے آئے ہو بولو ست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروے سرشتی رچنہار کل مالک کبیر دیو جی ہم سبھی آتماوں کے جنک ہیں وہ ہمارے سچے ہی تیسی ہیں ہم اپنی گلتی سے اپنے پرماتمہ سے بھی مکھ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ ہمارے پتہ ہم بچوں کی اس گلتی کو اکسمہ کرنے کے ادیسے سے یہاں آتے ہیں اور ہمیں وہ ویسیس جانکاری دیتے ہیں ہم کون ہیں یہاں ادیس سے کیا ہمارا اور ہم کس ستھان پر رہ رہی ہیں یہ ستھان رہنے لائق نہیں ہے لیکن ہم دکھوں کو سہن کرنے کے اتنے ہیبیچول ہوگے کہ ہمیں یہ دکھ دکھ نہیں محسوس ہو رہے ہیں پرمیشور آکر کے پرماتمہ خوشورم آکر کے ہمیں جانکاری دیتے ہیں کہ تم یہاں گلت ستھان پر رہ رہے ہو تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا سڑھی انتر ہوا ہوا ہے اور ایک ویسیس سڑھی انتر کہتا ہے جو تمہیں یہاں پھسا رکھا ہے آپ جی کی بجھی کو بہت کمزور بنا دیا پرمیشور کبیر جی ہمیں یاد دلاتے ہیں تم جیب بن گئے تم ہنچ تھے میرے انسا بائی ہن سے روح پتھا جب تو آیا میرے انسا بائی ہن سے روح پتھا جب تو آیا اپنا سروپ بھول میں بھولا تات جیب کہایا میرے ساتھ دو بائی ہن سے روح پتھا جب تو آیا میرے انسا بائی ہن سے روح پتھا جب تو آیا جس میں ہم اس کال کے ساتھ یہاں آئے اس کے لوگ میں اس میں ہم سبھی اپنی ست بگتی کی کمائی سے اوت پرو تھے ہم اپنی ساری کمائی لے کر کے اس کے ساتھ بیٹھ آئے اس کال نے اس ہماری پنوں کی کمائی کے ادھار سے ہمیں پہلے تو اوپر کے لوگوں میں رکھا اور پھر اس نے اس پرچوی کے اوپر ہمیں پٹکنا شروع کر دیا یہ ہمارے کو سزا دے رکھی ہے یہاں ہم سب اپنے کرموں کا دنڈ بھوگنے کے لئے اس پرچوی لوگ پر آئے ہوئے ہیں پرماتما پرمیشور قبیر دیو جی آکر کے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم اس لوگ کے واسی نہیں ہو اس کال نے ہمیں اتنا اجیانی بنا دیا ہم پرماتما کی ڈیفینیشن بھول چکے ہیں جبکہ ہم سبھی صدگرنتوں کو ست مانتے ہیں جیسے پویتر شریمت بھگت گیتا جی پویتر چاروں وید پویتر اٹھارہ پران آجی صدگرنتوں کو ہم سہی مانتے تھے اور مانتے ہیں اور جنس رسی مہرشیوں کو ہم بدوان مانتے تھے وہ ایک سنسکرت باسہ بولتے تھے سنسکرت باسہ کے جاننے والے تھے اور انہوں نے جیسا بھی ان صدگرنتوں کو سمجھا اس آدھار سے انہوں نے لوک وید بنا کر کے سماج میں پیس کر دیا اور اس لوک وید کے آدھار سے اس کال پریرنہ سے سبھی نے پرماتما کی پریباسہ شدگرنتوں کے پورے سماج کو ویعکیان کر رکھیے اور پرمیشور آتے ہیں تب اس سچے گیان کو پرچارت کرتے ہیں تو اس سے میں ہم سبھی مانو شریردھاری پرانی ان نکلی گروہوں رسیوں مہرسیوں منڈلیسوروں برہونوں کے آدھار سے پرماتما کی پریباسہ ویپریت گرہن کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پرماتما سچائی بتاتے ہیں تو ہم اپنے اجیان کے کارن پرماتما کے ست گیان کو عبرہود کرتے ہیں جو گیان آج یہ داس آپ کے روب روک رہ رہا ہے پرمیشور کبیر دیو جی نے پرتیک یگ میں اس گیان کو بولا اور لیپی بد کروایا یہ سچی دانند گھن برم کی وانی ہے یہ کبیر وانی ہے آج سے ست سو ورس پہلے پرماتما نے وہی گیان لیپی بد کروایا تھا آج وہ سبھی صدگرنتوں میں ودمان ہے لیکن اس سمیں کہ یہ نکلی برامن نکلی گرو اپناتما ویسے برامن کی ڈیفینیسن ایک بہت ہی پویتر ہوتی ہے پرامن کے ویسے میں پرماتما نے بتا ہے کہ برامن سویجو برم پچھانے اور پنڈت سویجو پنڈ کی جانے آپ سبھی برامن ہو کیونکہ آپ نے پرماتما کو پہچان لیا اور ویسے ذاتی ورستہ میں دیکھیں تو بھی ہم برامن کی پریباسہ کو نہیں سمجھ پائے جب سے شرشتی پرارم ہوئی کوئی ذاتی الگ نہیں تھی کوئی مذہب الگ نہیں تھا اسے ایک ہی گروپ کے ویکتیوں نے آپس میں جیسے چار بھائی ہوں ان چاروں میں سے ایک کو کہا کہ بھی تُو بچوں کو پڑھا جیا کر شکشا گرین کر اور کروا ایک کی سیوا لگا جی کہ بھی تُو رکھ شا کر اکشتری بن ایک کو ویسے دھندہ کر اور سب کا پالن پوشن کر اور تیسرے کو کہا بھی تُو اپنا جاڑو جوپا گریا کر تو اسے ہر سکار کر لیا انہوں نے ٹھیک ہے کام تو کرنا ہی ہے سبھی نے مل کے کرنا ہے تو جو برہمن تھے وہ برہمن ورگ پھر ان کے ونسج کیونکہ وہ وہی کاریے کرنے میں دکس ہوتے تھے تو اپنے اپنے کاریے میں اپنے ونسجوں کو لگاتے چلے گے اس پر کاریے آگے چل کے چار بڑے بڑے گروپ ہو گئے اور پرماتما برہمن کے بارے میں جو جانکاری دیتا ہے وہ برہمن کہلاتا ہے اس کو گرو بولتے ہیں آچاریے ہوتے ہیں وہ اور ان کے اوپر وشواس کیا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویدوں کو پڑھا پرانوں کو پڑھا یہ جو کچھ بتا رہے سکتے ہیں اب یہاں جو نقلی برہمنوں کے ویسے مصداس نے کہا ہے وہ برہمن جاتی سے نہیں سمبند ہے اب جیسے میرے گردیو تھے سوامی رام دیواننجی یہ برہمن جاتی سے تھے ہریانہ پرانت ڈشٹک بیوانی تیسیل چرکھی دادری اور گاؤں بڑا پیتاواس یہ بڑے پیتاواس بیوانی ڈشٹک کے رہنے والے تھے برہمن جاتی سے جو پرمپراغت برہمن ہے جیسے پہلے وید ہوتا تھا کوئی بڑیا وید ناڑی دے کردوائی دیتا تھا اس کی ایک دو پیڈھی بھی اسی پرکار وید کا کام کرتے رہے پھر انہی کی پیڈھیوں کے آگے سال کر کے وہ وید نہیں رہے اپنا اور دندا کر رہے ہیں کوئی نوکری لگ رہا ہے کوئی اور کام کرتا ہے کسی نے پرچون کی دکان کھول رہے کیے اب وہ سبھی اپنے پیچھے وید لگاتے ہیں اب وہ وید نہیں ہیں وہ جانتے ہیں نیپیٹ کے درد کی دوائی ارلکھتے ہیں وید ایک سرنیم سا بن گیا یو ایسے ہی جو پنڈیت ہوتے ہیں پنڈیت وہ مانے جاتے تھے جو سکسیہ گرہن کرتے تھے ویشے میں آچاریے بنتے تھے اور ویجہ گرہن کرتے تھے وہ پنڈیت کہلاتے تھے وہ ویجہ کونسی تھی only Sanskrit language اور Sanskrit بہنسہ کو جان کر پھر ان کا عدیت سے گرنتھوں کا پرچار کرنا ہوتا تھا بہنسہ کو بھکتی مارک کا جان کرانا ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو یہ داس ان نکلی برہمنوں کے ویشے میں کہہ رہا ہے جو گروپد پر ویرازمان تھے جنہوں نے پرماتما کو سمجھا نہیں پورے سماج کو گمراہ کر دیا میرے گروہ دیو اس پرمپراغت جاتی برہمن سے سمبند رکھتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو برہمن نہیں کہتے تھے میرے دادا گروہ جی یعنی گروہ جی کے گروہ جی دلی کے اندر چھاولا گاؤں ہیں چھاولا گاؤں کے جاتھ تھے اور انہوں نے گھر تیاغ دیا اور ایک سنت کی سرن لے دی پندرہ سولہ ورث سے ہی وہ گھر سے نکل گئے تھے اس سنت نے دیکھا کہ یہ ہونہار بالک ہے اس کو کاسی ویدیا پیٹ سے سکسیا کروا دی وہاں ان کو پڑھانا شروع کر دیا وہ چار ویسے کے آچاریہ بن گئے چار ویسے میں آچاریہ بن گئے وہ اب اپنی ذاتی ذات نہاں کائے کر کے وہ کہتے تھے پندرہ چدانند چدانند جی نام تھا ہمارے دادا گروہ جی کا ان کا آسرم ہے کھرکھوڈا جلا سونپت کھرکھوڈا تحصیل کے پاس ایک گوپال پرگاؤں ہے وہاں ان کا آسرم ہے آسرم پر لکھا ہوا پندرہ چدانند جی آسرم تو وہ جاٹ ہوتے ہوئے تیسان ہوتے ہوئے پرمپراغت جاتی سے وہ جاٹ تھے لیکن وہ کرم سے پھر برہمن کہلائے کیونکہ انہوں نے کاسی ویدیا پیٹ سے یہ سکسیا گرہن کر لی تھی پندتائی والی یعنی اجھاتم گیان کی اپنے آتما ہمارا اوجہ سے کسی جاتی ویسے سے نہیں بلکہ ان کیونکہ یہ داس بھی ٹیچر ہے اجھاتمک ٹیچر ہے اور پہلے کہ جتنے بھی گروہ تھے آچاریہ تھے مہر اسی کو آہو تھے برہمن تھے وہ بھی مارک درسن کرتے تھے وہ بھی ٹیچر تھے اجھاتمک ٹیچر تھے ان اجھانی ٹیچروں نے پورے سماج کو آؤٹ آف سلیبس گیان کرا دیا اور ان سلیبسوں کی یعنی سلیبس کی سبجیکٹس کی سدگرنتوں کی آڈ لے کے سدگرنتوں کا سمرتھن کر کے سدگرنتوں کا ریفرینس دے دے کے کہ یہ شیو پران میں ایسا لکھا ہے وشنو پران میں ایسا لکھا ہے وشنو پران جب کوئی سناتا تھا کہتے تھے وشنو سرویشور ہے محیشور ہے ساری شرشتی کے مالک ہیں یہی یہی ستھیتھی کرتا ہے یہی سہار کرتا ہے یہی پوتپتی کرتا ہے یہ کل مالک ہے